اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دیکھنے اور سننے والے خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں دوستو اٹلی کی کچھ خاصرین اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی آج کی اس ویڈیو میں کیا اٹلی نے غیر قنونی امیگرنٹس کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا دوستو یہ اہم نیوز سامنے آئی ہے جو کہ اٹلی میں رہنے والے ترکین وطن کے لیے کافی بڑی اور خاص نیوز ہے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں اور آپ لوگوں کی فرمائش پر انفارمیشن شیئر کروں گا کہ اٹلی سیاسی پناہ کے پیپرز پر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ اسائلم سیکرز کیا کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تمام تر انفارمیشن میں آج آپ کے ساتھ اس مقتصر سی ویڈیو میں شیئر کروں گا جو میرے بھائی اس انفارمیشن سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھ لیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس سے قبل اگر آپ چینل میں نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت اور بھی بھائیوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے دوستو بات کرتے ہیں پہلے کیا اٹلی غیر قانونی امیگرینٹس کو اٹلی سے ڈیپورٹ کر رہا ہے تو دوستو کافی سارے یوٹیوب چینلز پر یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ اٹلی اپنے ملک سے غیر قانونی امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کر رہا ہے تو دوستو یہ خبر بالکل غلط ہے اٹلی ابھی اپنے ملک میں سے کسی کو بھی ڈیپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ دوستو کافی سارے بھائیوں کے سوال آ رہے تھے کہ کیا اٹلی نے امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کرنا شروع کیا ہے تو دوستو ایسا نہیں ہے ہاں مگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہ اٹالین وزارت داخلہ کی طرف سے غیر قانونی تارکین وطن کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سیم ویسے ہی اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ فرانس کی حکومت نے اپنے بارڈرز پر کیے ہیں کیونکہ دوستو اٹلی میں روزمرہ کی بنیاد پر بہت سے غیر قانونی امیگرینٹس داخل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اٹالین حکام بھی اپنے بارڈرز پر سخت اقدام کر رہی ہے لیکن یہ خبر بالکل غلط ہے کہ اٹلی اپنے ملک سے غیر قانونی امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو بات کرتے ہیں کہ اٹلی میں جو آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی سارے بھائیوں کو معلوم بھی ہوگا کہ اٹلی میں جب آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پہلے چھ ماہ کے پیپرز دیے جاتے ہیں اور پھر دو سال کے امانتاریو پیپرز دیے جاتے ہیں اور پھر پانچ سال کے پیپرز دیے جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ کا اسائلم ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے اب کافی سارے بھائیوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ان پیپرز پر یورپ کے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر کام کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو واضح کر دوں کہ اگر آپ کے پاس اٹلی کے چھ ماہ کے پیپرز موجود ہیں اور پھر آپ کا اسائلم ریجیکٹ ہو چکا ہے یا پھر آپ کا ابھی اسائلم شروع ہوا ہے تو دوستو یہ کلیر ہے کہ ان پر آپ اٹلی سے باہر نہیں جا سکتے یورپ کے کسی بھی ملک نہیں جا سکتے اور نہ ہی اپنے ملک میں جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس دو سال کے پیپرز ہیں اٹلی کے تو آپ یورپ تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر لیگل کام نہیں کر سکتے صرف اور صرف گھوم پھر ہی سکتے ہیں واضح رہے اگر پانچ سال کے پیپرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو صرف گھوم پھر ہی سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے اب ایک اور اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا اٹلی کے اسائلم کے پیپرز کو یورپ کے کسی اور ملک میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے تو دوستو اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں آپ اپنے پیپرز کو یورپ کے کسی بھی ملک میں تبدیل نہیں کروا سکتے یورپ کے کسی ملک میں اپنے پیپرز کو تبدیل کروانے کے لیے آپ کے پاس اٹلی کی فورائیور ڈاکومنٹس یعنی کہ کارتا دی سجورنو ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر اٹلی میں آپ کے پاس چھ ماہ دو سال پانچ سال کے پیپرز ہیں تو آپ اٹلی میں رہ کر ان پیپرز پر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چھ ماہ کے پیپرز ہیں تو آپ ان کو نارمل پیپرز پر بھی تبدیل نہیں کروا سکتے لیکن آپ ان 6 ماہ کے پیپرز پر کام کر سکتے ہیں کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں چاہے آپ اٹلی کے کسی بھی شہر میں جا کر کام کریں یا پھر کاروبار کریں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی اپنا کارتہ دیئے دینتیتہ دکھا کر اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 2 سال اور 5 سال کے پیپرز ہیں تو آپ ان کو نارمل کروا سکتے ہیں انشاءاللہ جلد میں اس پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا اس کے علاوہ کیا اسائلم کے پیپرز پر آپ اپنی فیملی کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے بلکل آپ کار سکتے ہیں لیکن اگر 6 ماہ یا 2 سال کے پیپرز آپ کے پاس ہیں تو اس پر آپ اپنی فیملی کو اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ صرف اور صرف 5 سال کے ڈاکومنٹ کے اوپر ہی آپ اپنی فیملی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے پیپرز میں بھی دو قسم کی کیٹیگری موجود ہیں ایک تو سوساداریا اور دوسری رفجاتو تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیل فل صابیت ہوئی ہوگی اس کے ساتھ ہی دوستو ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو کہ اٹلی سے ہی ہے تو دوستو کرونا سے متاثرہ اٹلی کی معاشیت کے لیے مزید بری خبریں سامنے آئیں ہیں ملک پر کرزوں کا پہاڑ مزید بڑھ گیا ہے جبکہ مہنگائی میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 0.6 فیصد رہی جبکہ لوگوں کی قوت خریداری بھی کم ہو رہی ہے تو دوستو تفصیلات کے مطابق اٹلی پر کرزوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے اور یہ دوہزار چھ سو تین ارب یورو تک پہنچ گیا ہے اطالوی سرکاری خبر اجنسی کے مطابق بینک آف اٹلی کا کہنا ہے کہ جنوری کے دوران کرزوں کا بوجھ مزید تیس ارب نوے کروڑ یورو بڑھنے کے بعد دوہزار چھ سو تین ارب یورو کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران اٹلی پر کرزوں کے بوجھ میں ایک سو ساٹھ ارب یورو کا اضافہ ہوا ہے اس دوران شماریت کے ادارے آئی ایس ٹی ایٹی نے فروری میں اتار چڑاؤ کے اداد و شمار جاری کر دیئے ہیں گزشتہ ماہ اتار چڑاؤ کی شرح 0.6 فیصد رہی جو جنوری میں 0.4 فیصد تھی اس طرح مہنگائی میں معمولی اضافہ بھی ہوا ہے دوسری طرف عوام کی جانب سے خریداری کی شرح میں 12 فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ہوتلوں میں خرچ کرنے کا رجان 70 فیصد کم ہوا ہے ریٹیل گروپ کے مطابق ٹیک اوے اور کیٹرنگ کا شعبہ بھی 42 فیصد نیچے چلا گیا ہے اس طرح فیضائی سفر 86 فیصد کم ہوا ہے اس کے ساتھ دوستو اپنی اگلی اور آخری خبر کو شامل کریں جو کہ یورپی ملک میں جالی ڈالر اور یورو چھاپنے کا انکشاف گروہ گرفتار تو دوستو یورپی ملک میں جالی ڈالر اور یورو چھاپنے کا انکشاف ہوا ہے اس حوالے سے کاروائی کر کے گروپ میں شامل ایک خاتون اور ایک مرد کو پکڑ لیا گیا ہے جن کے قبضے سے بہت بڑی مقدار میں جالی امریکی اور یورپی کرنسی برامت ہوئی ہے کاروائی میں امریکی اداروں نے بھی حصہ لیا ہے تفصیلات کے مطابق یورپی یونین کے رکن ملک بلگاریا میں یہ جالی ڈالر اور یورو چھاپنے کا انکشاف ہوا یہ جالی کرنسی دارالحکومت صوفیہ کی ایک یونیورسٹی کے پریس میں چھاپی جا رہی تھی اور اس کا میار اتنا اچھا تھا کہ لوگوں کے لیے جالی کرنسی کو پیچاننا مشکل نہیں تھا برطانوی اور جرمن خبر رسان اداروں کے مطابق بلگاریا کے حکام نے امریکی خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر نکلی یورو اور امریکی ڈالر چھاپنے والے گروہ کے خلاف یہ بڑی کروائی کی ہے جس میں ایک مرد اور خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کسی بڑے گینگ کا حصہ ہیں گرفتار ملزمان میں سے ایک یونیورسٹی کا ملازم ہے اور یہ چھٹی کے بعد پریس میں جالی کرنسی چھاپتا تھا حکام نے چھاپے کے دوران چار ملین کے نکلی امریکی ڈالر اور چھتیس لاکھ مالیت کے جالی یورو برامت کیے ہیں اس کے علاوہ جالی کرنسی چھاپنے والی مشین اور دیگر ساز و سمان بھی قبضے میں لے لیا ہے حکام کے مطابق یہ بلگاریا میں جالی کرنسی کی اب تک کی سب سے بڑی برامت کی گئی ہے وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جالی ڈالر یوکرائن بیجے جاتے تھے جبکہ یورو کو مغربی یورپ ممالک میں پھیلایا جاتا تھا انہوں نے بتایا کہ برامت ہونے والی جالی کرنسی عالی میار کی ہے اور گرفتار ملزمان کسی بڑے گینگ کے رکن ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ